ہندوستانیوں کے دباؤں میں انگریزی حکومت وعدے پر وعدے کیے جا رہی تھی کہ وہ ایسا نہیں ہونے دے گی لیکن عملی طور پر وہ ایسا نہیں کر رہی تھی چنانچہ مسلمان بھڑک اٹھے اور بھولی دنیا کے مسلمانوں کو خلافت تحریک کا ہم نوہ بنا دیا مشہور ہے کہ خلافت تحریک کا آغاز ترکی سلطنت کو بچانے کے فاطر کیا دیا تھا جس کی بنیاد 1919 میں پڑے ہی تھی لیکن اس کا رخ ہندوستان میں برطانوی حکومت کے خلاف مڑ گیا اور اس میں اتنی شدد پیدا ہوئی کہ ہندوستان میں انگریزی حکومت کی چونیں تک کہ گل گئی لہٰذا اس تحریک کو ہندو مسلم اتحاد کے حصول کے لیے اس وقت کے بزرگوں نے اس کی اتیادت گاندی جی کو سوک دی جبکہ اس تحریک کے روح روان مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شاکت علی تھے مہتمہ گاندی جی نے اس تحریک کی اہمیت و افادیت کو سمجھتے ہوئے اون نا ہے کہ ہمیں دعوت رہی ہے ہمیں صباحت ہمیں گاندی جید جو زیادی شدید حاصل عمین کی کاندی این سوری اتنا چلی ڈیبیان الفاظتان ہمارے کاندی جو در قرولی چی مستدر مینک چلی ڈیبیانا ہماری موسیقی کونگو ہمارے مینکو ہمimiz ہیں ہم جو کا بیمہ ایوغرنان ہے اور داً ہم صور پیاس ہی 가는練 preparاف کیا ک치 منتوان paletteس goes citiesumm گرد رہاست معلوم چر پیچھے پیسٹ چیزیں ہمارک مشکل смогisi میں جو کو سپاkiej رہی سے ہی seems اور اور مم churchesیں کہ کلہ رہا ہوں کی ہاتی quienی شریر پیچھ سے چشلgren کرنے کے سئلل accomplishment کہی کے بعد kolay reliability کی搖ل Amb世界 مجلس سے اہرارہ کاشک وارٹیا موجود میں آئیں ان کے علاوہ تحریک خلافت جیسی کمیٹی جو خالص مذہبی تھی بھی صفحہ شہود پر آگئے جس کا قیام تو ایک خاص مذہبی مسئلے کو حل کرنے کے لیے عمل میں آیا تھا لیکن بعد میں وہ جنگ آزادی کی تحریک میں اپنے ہندو بھائیوں کے شانہ بشانہ شریک ہو گئے یہی نہیں بلکہ اس تحریک نے ان روزوں کی ناباغ غزائم میں شامل رہنے والی تنظیموں مثلا مسلم لی ہندو طبعہ کے حامیان اور کانگریس کی اس وقت سخت مخالفت بھی کی جب آزادی کے ساتھ تقسیم ملک کا مسئلہ کھڑا کیا کیا اس تحریک کے رہنماؤں یا بالخصوص مولانا عبدالقلام آزاد کی آواز میں آواز ملانے کے باوجود کامیاب نہ ہو سکا اس مختصر سے مضبور میں خلافت کی مختصر تاریخ کے ساتھ مولانا عزاد کی ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ تحزیب اور تقسیم ہند کے مخالفت بیان کرنا محصول ہے خلافت کی تحریک شروع میں مسلمانوں کا مذہبی معاملہ رہا جس کا آغاز خلافت عثمانیہ کی حمایت میں شروع ہوا کیونکہ برطانیہ، پرانس، یونان اور روس سلطنت سلطنت عثمانیہ کو پالا پالا کرنے اور اس کا حصہ بغرا کرنے کے لئے دیاری میں یہ کہہ سکتا ہوں اکثر یہ مجورٹی مسلم جو تھے وہ لوگ ان کے تقسیم کے خلاف تھے وہ لوگ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے تقسیم ہوں لیکن جو نظریاتی سوچ جو پیس کے دشت میں تیس کے دشت میں چالیس کے دشت میں وہ جو سامنے آئی اس کے جو کنیاد اور جو جو it's god's grace that he has created us here i am reminded of that last revelation which came to prophet muhammad ya yohannas o human beings we have created you for one man and one woman then you've made you into communities and nations and tribes so that you may know each other then who are the greater people those people in akram akum inda allah ya tawkum the greater people more important people you are those who fear god and the second thing we can't we can't we can't we can't we can't نے مرت سے مرتب کی مرتب کی مرتب کی تصوید ہم نے دل دل تیور کی ضرورتی جیسے میں ہندو راستروااد کا جھنڈا میں اس کو اندل تاہاں کہتا ہوں کیونکہ بات یہ ہے کہ بیپنچ ادر اپال جی کو آپ کی جائے بیپنچ ادر اپال جی نے کہا کہ in our language we do not have this word شخت nation nation ہماری بھاشا میں جو پرگام ہونے جا رہا ہی سا کیا مقصد ہے ہم آپ کو آسان لفظوں میں بتلائیں ابھی کیا ابھی حکومت کا جو رویہ ہے یہ ان کا رویہ وہ یہ ہو رہا ہے کہ جو ہندوستانی مسلمان ہے انہوں نے پاکستان کے لیے ایک الگ ملک بنانے کے لیے انہوں نے اپنا دعویٰ ٹھوکا تھا ہے نا تو جب پاکستان بن گیا تو ان لوگوں کو ہندوستان چھوڑ کے چلے جانا چاہیے جبکہ یہ ہسٹری کا جسٹ اپوزٹ ہے یہاں پہ جب مسلم لیگ نے پاکستان کا یہ وجود کو اٹھایا اور ٹو نیشن تھیوری کا معاملہ جب اٹھایا تو اس وقت میں اپوز کرنے والے ایکٹی پرسنٹ آف دا آرگنائزیشن مسلم آرگنائزیشن انہوں نے اس کو پوری طرح سے اس کو نکھا رہا ہے کہ یہاں پہ چاہے جمعیت اعلی حدیث لیجئے جمعیت العلماء لیجئے جماعت اسلامی لیجئے آپ یہ کہنا ہم ہے اب جتنی بھی آرگنائزیشن لیجئے یہ سبوں نے زبردست طریقہ کا اپوز کیا تھا ہے نا تو پاکستان بنانے میں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے اور پاکستان بنا تو ہمیں خوش ہی نہیں ہے بلکہ یہ تو ہمیں کاٹ کر کے ہمارے خاندان کو کاٹ کر کے کچھ لوگ چلے گئے وہاں پہ اور وہاں پہ بھی ان کو سکون نہیں ملا وہاں سے پھر چلے گئے یورپ اور امریکہ اور میڈلیز ہیں نا تو انہوں نے تو پاکستان بننے سے ہمارا گھر ٹوڑی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان بننے سے جو سب سے بڑا لوس یہ تھا کہ جو ہمارے جو انٹیلیجنشیا گروپ ہے یہ سب میگریٹ کر گیا اور یہاں پہ جو رہ گئے ہیں یہ مزدور قسم کے لوگ اور میڈل کلاس کے لوگ اور یہ میڈل کلاس کے لوگ بھگت رہے ہیں جو مولانا ابو القلام ازاد نے کہا تھا بات صحیح تھی کہ اگر یہ بنا اور یہ ہوا تو یہاں کے مسلمانوں کا جان مال کا وہ نقصان ہوگا اور وہاں سے اسلام ختم ہو جائے گا پاکستان سے اور وہی ہو رہا ہے سر مولانا آجاد نے دو قومی نظریہ کے سخت مخالفت کی اس کے باوجود بھی ہوا کیونکہ ایک گروپ چاہتا تھا کہ ہمارے پاکستان کا ڈیوائید ہو لیکن لوگ اگلی اٹھاتے ہیں کہ نہیں اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا خاطر ہے ایک چیز آپ کو یہ بتلائیں اگر آپ تاریخ میں جائیے گا اسٹری میں جائیے گا یہ جو مسلم لیگ ہے یہ آپ اس کو جو آپ کہہ رہے ہیں ہاں کے رسے اور یہ یہ جس طرح کا یہ گروپ تھا ویسے ہی گروپ یہ بند کر کے موسیقی موسیقی